السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کر آئی ہوں فرنچ فرائز پکوڑے کرسپی کرارے فرنچ فرائز پکوڑے کی ریسپی آپ لوگ بھی بنائیے اگر آپ ایسے ہی کرسپی کرارے پکوڑے بنانا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا واش کریے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے تھے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ زبردست فرنچ فرائز کرسپی کرارے پکوڑے ہم نے کیسے بنائے ہیں صرف پانچ منٹ میں یہ دیکھیں پانچ میں نے لارڈ سائز کے لے لیے ہیں آلو اور آلو کو میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کاٹوں گی فرنچ فرائز کی شیپ میں اور یہ دیکھیں سارے آلو کٹ گئے ہیں اب ہم اس کے اندر پانی ڈال کے رکھ دیں گے ورنہ یہ کالے ہو جائیں گے اب اس سائٹ دیکھیں ہم نے ایک برتن میں پانی لے لیا ہے پانی کو اب ہم گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے چھولا جلا لیتے ہیں اور پانی گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر یہ فرائز ڈال دیں گے اور دیکھیں پانی پکنے لگا ہے اب ہم اس کے اندر یہ سارے فرنچ فرائز جو ہم نے آلو کٹے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں اور بوائل ہونے دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ فرائی کر لیں گے تو یہ موٹے ہوتے ہیں تو اچھی طرح اندر سے گل نہیں پاتے ہیں زیادہ ہم نہیں پکائیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے زیادہ پکنے سے پھر یہ کرسپی اور اچھا نہیں بن پائے گا یہ آلو ہلکا سا گل گیا ہے اور ہم نے اس کو گرم پانی میں سے نکال لیا اگر گرم پانی میں پڑا رہے گا تو یہ آلو گل جائے گا بس اسی طرح سے ہلکا سا ہمیں گلانا ہے زیادہ نہیں گلانا ہے اتنا گلانا ہے کہ یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے بس ہلکا سا ہی گلانا ہے اور جب ہم اس کو ڈی فرائی کریں گے تو اور یہ گل جائے گا آپ اس پہ مسالے لگانے کی تیاری کرتے ہیں اب ان بوائل کیے ہوئے آلو پہ مسالہ لگا لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹی اسپون نمک اور ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون کالی مرچ ون ٹی اسپون ڈالیں گے لال مرچ مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور نمک بھی اور ہاف ٹی اسپون میں ڈالی ہے ہلدی اور ہاف ٹی اسپون ڈالا ہے سیرہ پاوڈر اب یہ شان کا ٹکہ مسالہ ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں ون ٹی اسپون آپ کوئی بھی ٹکہ مسالہ لے سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک کپ ڈال دیا ہے بیسن ون فور کپ ڈالوں گے میں کون فلار آپ ارہ روڈ بھی ڈال سکتے ہیں کون فلار کے بدلے دیکھیں سارا مسالہ ڈل چکا ہے اس کے اندر بیسن اور سب مسالے جتنے بھی تھے اب اچھے طرح سے مکس کر دیتے ہیں اس طرح سے اب ہم پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ آلو کے اندر نمی ہے اور ابھی ایسے ہی مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر بس تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ون ٹی اسپون اور اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں جو نیچے بیسن ہے وہ بھی اس کے اوپر اچھے سے لگ جائے گا اس طرح سے دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب فرائی کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے مسٹرڈ آئل لیا ہے آئل کو پکا لیتے ہیں چولہ جلا لیتے ہیں اور مسٹرڈ آئل کو اچھے سے پکانا ہوتا ہے آئل کو اب ہم پکا لیتے ہیں بس اب ہم اس کے اندر ایک ایک فرائیز اٹھا اٹھا کے اس طرح سے ڈال دیں گے اور بہت سارے کھٹے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ پھر صحیح سے اچھے سے فرائی نہیں ہو پائیں گے اس طرح سے ایک اک کر کے ہی ڈالنے ہیں گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے پہلے ہمیں تیز آنچ رکھنی ہے پھر ہلکی آنچ کر کے پکانا ہے اور پھر چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں کیونکہ اندر سے تو گلہ ہوا ہے اور اچھے سے گل جائے گا اور یہ دیکھیں کیا زبردست یہ ہمارا فرنچ فرائیز تیار ہو گیا ہے ایک دم کرسپی بنا ہے آپ لوگ اس ریسپک سے ضرور بنائیے گا اسی طرح اور سارے فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں فرنچ فرائیز پکوڑا ون کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو سوس کے ساتھ سرب کریے اور اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیے بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے آپ اس کو آج کل تو رمضان ہے تو آفتار میں بنائیے اور ویسے آپ اس کو ٹی ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اس کو انجوائی کریے بہت کرسپی اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوں گے بچوں کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں اور بچوں کے تو یہ فیوریٹ ہوتے ہیں فرنچ فرائیز چلیے اسی طرح ایزی اور اچھی ریسپی کے ساتھ میں ملتے رہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اب پھر ملوں گی نئی اچھی اور ایزی ریسپی کے ساتھ چینل پہ نہ ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ